اسلام علیکم آج کی اس ویڈیو میں ڈسکس کرنا چاہوں گا میں کہ جس طریقے سے آپ نے بچپن سے واقعات سنے اور اب بھی سنتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ اکرام علیہ السلام نے مولا علیہ السلام نے جو دنیا کی نعمتیں اور رحمتیں ہیں ان سے جو ہے وہ کنارہ کشی اختیار کر کے جو ہے وہ سادگی کی زندگی کو اپنایا تو وہ کیوں اپنایا اور مسلسل ہم باتیں ایسی سنتے ہیں کہ یہ چیزوں کا حساب دینا ہوگا ان چیزوں کا حساب دینا ہوگا اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں بھئی یہ ساری لگشریز اور چیزیں استعمال کرنے والی ہیں اور کچھ کہتے ہیں نہیں ہے تو اس ساری بحث سے نکل کر میں آپ کو ایک بالکل جنون فیکٹس بتاؤں گا جن کے بیسس کے اوپر پھر آپ خود ڈیسائٹ کریں کہ آپ چاہتے ہیں کیا چیزیں چاہتے ہیں اور کیا ایکچولی نہیں چاہتے ہیں دیکھیں یہ زندگی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ایک لیمٹیڈ لائف بنائی اس پہ ہر چیز لیمٹیڈ ہے آپ کی سانسیں لیمٹیڈ ہیں آپ کے پیسے لیمٹیڈ ہیں آپ کا ٹائم لیمٹیڈ ہے آپ کی سپیس لیمٹیڈ ہے زائرہ کتنی جگہ آپ گھیر سکتے ہیں ہر چیز لیمٹیڈ ہے لائف ایس فل اف لیمٹس اور آخرت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ وہ انلیمٹیڈ ہے وہاں پہ انسان جو چاہے گا اس کو ملے گا ہمیشہ کی زندگی ملے گی ہر چیز ملے گا کیونکہ اس ریالم کا جو اس میں ہم رہے رہے ہیں اس ریالیٹی جس میں ہم لوگوں نے آنکھ کھولی ہے یہ لیمٹیڈ ہے اور وہ انلیمٹیڈ ہے تو لیمٹیڈ کا مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ کی جو رحمت بھی ہمارے اوپر آتی ہے وہ کسی لیمٹ کے تحت آتی ہے آپ کو تنخواہ آپ کے کام کے لیمٹ کے تحت ملتی ہے کہ آپ کے کام کی جو ویلیو ہوتی ہے اور جتنا آپ کام کرتے ہیں تو اسی کے لحاظ سے ملتی ہے ہر چیز جو ہے وہ اسی کے لحاظ سے آ رہی ہوتی ہے اور اوورال بیک اینڈ کی اوپر تو رحمت ہی ہوتی ہے اب اس رحمتوں کو ہم کہاں سے ریسیب کریں اور کہاں سے ریسیب نہ کریں یہ اب ہماری اپنی مرسی ہے جس وقت آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کتنا آپ کی نصیب میں پیار لکھا ہوا ہے اگر وہ نصیب کے بیچ میں آپ کو جو ہے وہ آپ کے ماں باپ بہن بھائی فرنڈز وغیرہ موجود ہیں تو وہاں سے مل رہا ہوں اگر وہ وہاں سے آپ کو نہیں ملا تو وہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو اپنی بیوی بچوں کی طرف سے ملوی وہ کہیں نہ کہیں سے اس نے آپ کو آنا ہے جہاں سے بھی آپ اس کو ایکسپٹ کریں گے آپ کو ڈیفرنٹ سورسز سے وہ آ سکتا ہے کئی دفعہ میں نے بہت سارے ایکٹرز کو دیکھا ہے وہ ان چیزوں کی اوپر کمپلین کر رہے ہوتے ہیں کہ جی ان کی بیوی ان سے پیار نہیں کرتے یا گھر والے ان کی عزت نہیں کرتے لیکن وہ باہر دیکھیں تو کتنے لوگ ان کی عزت کرتے ہیں اور کتنے لوگ ان سے پیار کرتے ہیں تو وہ ریٹرن ان کو مل رہا ہے لیکن وہ سورس سے نہیں آرہا جس سورس سے وہ ایکٹریلی چاہتے تھے اور زیادہ تر ہم جس سورس کی اوپر زیادہ کانسنٹریٹ کرتے ہیں اسی سورس سے پھر ہمیں وہ چیز ملنا شروع ہوتی اب جس طرح فور ایکزمپل لے لیتے ہیں کہ آپ ایک اچھے کھانے کی لے لیتے ہیں اگر آپ کو کھانا بہت پسند ہے تو آپ کو اگر دن میں آپ نے کوئی اچھے کام کیے چیزیں کی اور آپ اچھی باتیں کرتے ہیں آپ کو لذت چاہیے آپ کو انٹرٹیرمنٹ چاہیے آپ کو خوشی چاہیے تو آپ ایک اچھا مزے کا کھانا کھا لیتے ہیں اور وہ آپ کو مل جاتا ہے آپ بیٹ بھر کے کھا لیتے ہیں اور اس سے پھر آپ کو ریلاکس اور خوش ہو جانا چاہیے لیکن نہیں پھر آپ کہتے ہیں کہ نہیں مجھے یہ چیز نہیں ملی مجھے وہ چیز نہیں ملی مجھے اس چیز کے پیچھے فائدہ نہیں ہوا مجھے بزنس بھی ہاں سے فائدہ نہیں ہوا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو جس رحمت کی پرائیورٹیز ہیں وہ سیٹ کرنی نہیں آتی کہ وہ جو رحمت آپ کو مل رہی ہے آپ اس کو کس جگہ کے اوپر کانسنٹریٹ کریں اس کو کس جگہ کے اوپر آپ لگائیں یہ چیز جو ہے وہ ہمیں سکھائی ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ ہمیشہ وہ جس چیز کے بارے میں بھی کہتے تھے کہ اگر پور ایکزمپل کوئی بہت اچھے کپڑے ہیں کوئی بہت اچھی چیزیں ہیں تو وہ ان کے بارے میں یہ نہیں کہتے تھے کہ مجھے یہ نہیں چاہیے یا یہ جو ہے وہ لباس مجھے نہیں چاہیے یا یہ جو سونا ہے مجھے نہیں چاہیے ان کا ہمیشہ کیا ہوتا تھا میں انشاءاللہ اس کو آخرت میں لے لوں گا میں انشاءاللہ اس کو اگر انگلیش میں اگر اس کو ٹرانسلیٹ کیا جائے ان حدیث کو تو میں اس کو مادنی چیز کے اوپر میں نہیں لے لوں گا میں اس کو اس فارم کے اندر لے لوں گا یہی چیز جو ہے وہ سب لوگ کرتے رہے کہ ان کے لائف کے کیونکہ اوبجیکٹیوز کلیر تھے کہ وہ اصل میں زندگی میں کیا چیز چاہتے ہیں کہ اس چیز سے واقعی میں وہ خوش ہوں گے تو وہ باقی لگجریز کو اور ان چیزوں کو چھوڑتے ہوئے وہ سپیسیفکٹی اسی چیز پر فوکس کرتے تھے کہ جو ان کو اگزیکٹلی چاہیے تھی let me give an example for example آپ کے پاس جو ہے وہ ایک کپڑے خریدنے کے پیسے ہیں اب آپ جاتے ہیں ایک شاپ کے اندر اور وہاں پہ جو ہے وہ جو اگزیکٹلی سوٹ آپ لینا چاہتے تھے وہ موجود نہیں ہے لیکن اس کی جگہ آپ کچھ بھی اٹھا کے لے آتے ہیں اب وہ کچھ بھی جو آپ اٹھا کے لے آئیں گے تو وہ پہننے کے بعد اب آپ کو سیٹسفائی ہو جانا چاہیے ظاہر ہے آپ نے ایک چیز لے لی ہے لیکن پھر آپ کو وہ صورت نظر آتا ہے کہ جو آپ نے لینا تھا وہ کسی اور دکان پر لیکن اب آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں تو یہ چیز ہے کہ جو چیز آپ کو اگزیکٹلی واقعی میں سب سے پہلے تو یہ چیز جانے اور سمجھیں آپ کس چیز سے خوش ہوتے ہیں آپ کو سچی خوشی کہاں سے ملتی ہے آپ کو اس چیز کے اوپر خوشی ہوگی کہ آپ کا اپنا گھر ہے تو اس کے لیے آپ پھر پیسے بچائیں اگر آپ کو اچھی خوشی ہوگی کہ آپ ایک اچھی گاڑی خریدتے ہیں گے تو آپ کو اس چیز سے خوشی ہوگی تو آپ اس کے لیے پیسے جمع کریں آپ ادھر ادھر اور چیزوں کے اوپر پیسے ویسٹ نہ کریں کہ جو ٹیمپریری طور پر آپ کو فن تو ہوگا لیکن ہیپینس نہیں ہوگی فن ٹیمپریری ہوتا ہے ہیپینس جو ہے پرمنٹ ہوتی ہے مولا علی علیہ السلام کا اس بارے میں فرمان ہے کہ لذت چلی جاتی ہے اثر رہ جاتا ہے تو بیسیکلی چیز تو وہ ہے نا کہ جس کی لذت بھی ہو اور اس کا اثر بھی ہو یا اگر لذت نہ بھی ہو تو اس کا تو اثر تو اچھا ہو نا جو آپ کے ساتھ پرمنٹی چیز ٹیک کرتی ہے تو مین چیز جو تھی کہ صحابہ علیہ السلام نے مولا علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت ساری لگجریز اویلبل مو کے سامنے ہوتے ہوئے بھی ان کو یوز نہیں کیا دیر اوبجیکٹیوز ور ڈیفرنٹ وہ ڈیفرنٹ چیزیں چاہتے تھے اور آخری میں اس کو کنکلوٹ کروں گا ان کے ساتھ آخر میں ہوا کیا ہے کیا مولا علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا کیا صحابہ اکرام جو ہے وہ کامیاب نہیں ہوئے کیا جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ اس دنیا اور جہان کے کامیاب تریب انسان نہیں ہیں کہ جن کو مسلمان تو کیا کافر بھی کامیاب مانتے ہیں تو یہ کامیابیاں اس لیے ہیں کہ ان لوگوں نے وہ جو رحمت اللہ تعالیٰ دے رہا تھا اس سب کو اسی جگہ استعمال کر رہے تھے جہاں وہ کرنا چاہتے تھے ادھر ادھر اس کو ضائع نہیں کر رہے تھے اب میرے بہنوں میرے بھائیوں میرے دوستوں اب آپ کی مرسی ہے اس اپ ٹو یو اللہ تعالیٰ نے آپ کو کھلی اجازت دیگی اس میں آپ کی مرسی ہے جہاں چاہیں اللہ تعالیٰ کی دیوی رحمت کو اپنے کاموں کے کیے وے ثواب کو اپنی اچھی چیزوں کو استعمال کریں لیکن پھر اس کے ساتھ خوش بھی ہوں اگر کوئی انسان اس چیز کے اوپر خوش ہو جاتا ہے کہ اس نے بہت اچھے کپڑے پہن لیا اس نے بہت مزے کا کھانا کھا لیا اور واقعے میں دلی طور پر وہ یہی چاہتا تھا اور یہ چیز اس کو مل گئی ہے تو پھر اس کو اس پہ خوشی منانی چاہیے پھر اس کو دوسری چیزیں دیکھ کے پھر اس کے آنکھیں دم نہیں ہونی چاہیے اس کا دل خراب نہیں ہونا چاہیے اگر اس کو یہ چیزیں جو وہ چاہتا تھا اگزیپٹلی مل گئی ہیں اور اگر یہ چیزیں وہ نہیں ہیں جو اگزیپٹلی چاہتا تھا تو پھر ان کے اوپر اس رحمت کو سپینڈ کرنا بند کریں اور اس رحمت کو کنزرڈ کریں اس کو روکے اور اپنے اوجیپٹیف پر فوکس کرے جو وہ چاہتا ہے اور ان پر صبر کرے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرے اور جس چیز کی اس کو دلی طور پر خواہش ہے اس کی طرف کام کرے کوشش کرے مثالیں بھری پڑی ہیں کتابوں میں مسلمانوں کی ہسٹری میں غیر مسلموں کی ہسٹری میں ہر جگہ پر کہ جب انسان نے محنت کیے تو بڑی ہوپلس سٹویشن سے بھی وہ نکلا ہے اور اس کو وہ چیز ملی ہے جو وہ چاہتا ہے امید کرتا ہوں کہ اس ویڈیو سے آپ کو کوئی فائدہ ہوا ہوگا اگر ہو تو ضرور چینل کو میرے سبسکرائب کیجئے ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے تاکہ اور لوگوں تک بھی ایسی علمی سوچیں پہنچیں میں لوگوں کو فتوے دینے والا نہیں ہوں کہ یہ جو ہے وہ آگ کے کپڑے پہنے گا تو وہ یہ پہنے گا تو وہ پہنے گا یہ میرا کام ہے میرا کام یہ ہے ایک سینسبلی ایک چیز سمجھاؤں تاکہ لوگ اس کے اوپر عمل کریں بہت شکریہ اسلام علیکم